اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مامتہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلا یا سین والقرآن الحکم اِنَّكَ لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْسِلَ الْعَسِيسِ الرَّحِيمِ لِتُوْدِرَ قَوْمًا مَا مُنزُعَابَاهُمْ فَهُمَ غَافِلُونَ یا سین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر ہو بھیجے گئے ہو حصد والے مہربان کا اتارہ ہوا لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عِلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُغْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ لَا الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشِلْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِغُونَ وَسَغَاؤُنُ عَلَيْهِمْ أَنظَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈر آئے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیئے کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانگ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کی نہیں انما تنظر من اتبع الذكر وخشل الرحمن من غیب فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحن نحنی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکلا شئینا حصیناه فی ایمان مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اہل مرسلون اذ ارسلنا اليہم اثنین فکزبوهما فعسسنا بثالث تم تو اس کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم دکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قادوا ما انتم الا بشر مخلنا وما انسر الرحمن من شيء انتم الا تكذبون قادوا ربنا يعلم انہا اليكم لمرسلون وما علينا انہا البلاغ المبین قادوا انا تطیرن بكم لئن لم تنته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قادوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مصرفون وَجَا مِنْ عَقْسَ الْمَدِينَةِ رُجْمِيسَعَا قَالَ يَا قُومِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے عادی اور رحمان میں کچھ نہیں اتارا تم نیرے جھوتے ہو اور وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذنبہ نہیں مگر ساپ پہنچا دینا بولے ہم تمہیں منہور سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گے انہوں نے فرمایا تمہاری مخوصت تو تمہارے ساتھ پڑے گا کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرڑے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ نہیں مانتے اور وہ راہ پر ہے بلکہ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکی بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مقرر میں تمہارے رب پر امان لائے تو میری سنو قیل دخل الجنہ قال یا ليت قومی یعلمون بما غفر لی ربی واجعلنی من المكرمین وما انسلنا على قومه من بعده موجود من السماء وما كننا منصرین ان كانت الا صیحة واحدة فایزا هم خامدون یا حسرتا على العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به يستهسرون ألم يرون كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وَأَيَوْا كُلُّ لَمَّا جَمِعُ الَّذِيْنَا مُحَضَرُونَ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری قوم نہیں جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں نے کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حلاق فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے ہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائے لئے وآیت لهم الارض نا تنبت الارض ومن انفس ومن ما لا يعلمون وآیت لهم اللیل نسلخ منہ نہار فیضا ہم مظلمون والشمس تجریل مستقر لها اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے آناز نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر لے اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم نے اس پر سے ہم اس پر سے دن کھیچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤں کے لئے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا والقمر قدرناہ منازل حتی عاداک العرچون القدیم لشمس ینبغی لہا انا تدرک القمر ولللللل سابق النہار وکلوں فی فلکی نسبحون وآیت لہم اننا حملنا زبریتهم فی الفلک المشعون وخلقنا لهم من مثله ما یعکبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم نوقظون الا رحمتا منا ومتاعا الیلہ حین وَإِذَا قِيلَ لَوْمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور چاند کے لئے ہم نے منسل مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے خجور کی پرانی ڈال سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لیں اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لئے ویسے ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتی ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائے مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک بر اتنے دنیا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے درو تو اس سے تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو مہ پھیر لیتے ہیں وَمَا تَأَتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنَهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَسَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِلَّا يَعْتُمْ إِلَّا كِيَ ظَلَالٍ مُبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْبَعْدُ إِنْ كَوْتُمَ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا سِيحَةً وَاحِدَةً وَتَأَخُزُهُ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَغْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے موہ ہی پھیرے لیتے ہیں اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تو تم نہیں مگر کھلی گمراہی میں اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آلے گے جب وہ دنیا کے جھگڑے میں فسے ہوں گے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں ونفخ في الصور فائضاهم من الاجتاس الى ربهم لنسلون قالوا يا بیلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدقا ورسلون یہوں كانت اللہ صیحتا واحدتا فائضاهم جميع اللہ دینا محضرون فالیوم لا تظلم نفسوں شیئا ولا تجسون الا ما کنتم تعملون اور پھنکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دھوڑتے چلیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کسی نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار جب ہی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے گا انا صحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم بأزباجهم في ظلال على الأرائک متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحیم وامتاس يوم ایفها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبین وان اعبدوني هذا سراط مستقيم ونقد اضل منكم جب الله كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جہنم التي كنتم تعبدون بے شک جنت والے آج دل کے بحلاووں میں چین کرتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں سائوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگائے ان کے لئے اس میں میوہ ہے اور ان کے لئے ہیں اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہو اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے اہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدات تھا اصلاوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاو لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاننا يبصرون وَلَوْ نَشَاؤُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مَضِي آج اسی میں جاؤ بدلا اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر موہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر رشتے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ وہ پیچھے لڑتے وَمَنُ عَمْعِرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْ لَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اِنْهُ وَإِلَّا ذِكُ وَقُرْآنٌ مُبِين لينظر من كان حی ويحق القول على الكافرين أَبَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا نَعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَرَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں اُلٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے درائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو پائے ان کے لئے پیدا دی تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتی ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کے نفع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے وَاتَّخَذُوا مِنْدُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَقِعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحَسُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَوْمَا يُسِعُونَ وَمَا يُعْلِلُونَ أَبَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَيْضَاهُ وَخَصِيمٌ مُبِينَ وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَبْلَ مَرَهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لی کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنائے جب ہی وہ سریح جھگڑالو ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کریں جب وہ بلکل گل گئیں تم فرماو انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے الذي جعل لكم من الشجر الافضل نارا فایذا انتم منه توقدون اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا عاد شیئاً ان يقول له کن فیكون فسبحاناً الذي بیده ملکود كل شيء وإليه ترجعون جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جاؤ جاؤ وہ فوراً ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ